سو چونتیس دل پہلے آج آپ نواز شریف صاحب سے دو سوال نہ پوچھیں جائے دادیں وہاں پہ کیسے بنی پیسے وہاں پہ کیسے گئے تین سو ارب روپیہ کیسے گیا ملک میں جمہوریت بھی سٹنھن ہو جائے گی ملک میں ادارے بھی اپنے اپنے فنکشن کرنا شروع کر جائیں گے میاں صاحب کے بھی سارے مسائل ختم ہو جائیں گے لیکن وہ جناب آپ مجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور یہ باسٹر ایف وغیرہ سب اڑھا دیں گے آپ دیکھتی رہا جائیں گے اور مجھے تو لگتا ہے کہ جیلم میں جو ہے نا وہ انہوں نے بڑا میدان مارا رہا ہے کراچی کی سڑکیں بھی ٹو ٹی وی ہیں پشاور کی بھی سڑکیں ٹو ٹو ٹی وی ہیں گند کراچی میں بھی بہت زیادہ ہے اور پشاور بہت زیادہ ہے تو مبارک ہو آپ دونوں ایک ہو گئے آپ لوگوں نے تیر میں نشان بھی لگائے آپ اور عمران خان صاحب ایک ہوئے اور نواز شریف صاحب کے پھر بھی آپ دونوں دشمن نہیں ہیں ان کا درہا سٹیڈٹ اوپر ہے دشمنی کا وہ خلائی مخلوق سے لڑیں گے تو میرے بھائی الیکشن تو بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے وہ ورسز خلائی مخلوق اور آپ پتہ نہیں اگینس کس کی ہیں میں تو کامران یہ تو خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں لیکن میں حیران تھا آپ کے چینل پر جو اس زمینی مخلوق کو جو ہے اتنا ٹائم دے رہا تھا سب ہی دکھا رہے تھے بھائی لوگ یو لوگ یو کرتا پھر رہا تھا اور عجیب عجیب باتیں اور جو میں نے آج پہلی دفعہ نواز شریف کے میں یعنی میں پی ٹی اے کے فیور میں بات نہیں کروں گا نہ میں مبارک بات دوں گا میرے خیال میں فواد کا حلقہ ہے کہ وہاں پر یقین کریں میں دیکھ رہا تھا یہ تو بہت ہی چھوٹا جلسہ یہ تو ہماری لیاری میں اتنی بڑی کورنر میٹنگ ہو جاتی ہے کیا بات ہے جناب آپ دونوں آج بھی آن بورڈی ہیں اس وقت صحیح ہے وہ صحیح نواز نہیں کرو رہے ہیں کہ ایک ہو گئے آپ آپ اپنے اپنے ڈرون سے دکھا رہے ہیں نا ڈرون لاؤنی ہے بھاری شوری تھی جی نبیل بھائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہ باتیں کر رہے تھے نا پاکستان اور ایسے لگ رہا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان ہے اور سندھ کراچی اور پشاور جو ہے وہ شاید کوئی پاکستان سے باہر کا کوئی شہر ہے کہ اگر ہم جو ہے جس طرح کہتا ہے کہ ہم پنجاب سے نکل کے جاتے ہیں تو ہم پشاور میں دیکھتے ہیں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کراچی میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو بھائی وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے آپ نے وفاق نے کتنا بجٹ دیا ہے وفاق نے کتنا کام کیا ہے سارا تو فنڈ وفاق نے تو پنجاب میں خرچ کیا ہے تو آج آپ پنجاب کو اور دوسرے صوبوں کے شہروں کو الگ الگ اچھا نبیل بھائی یہ اب اصل پوائنٹ پہ آئے نا ہم یہ بتائیں لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ نبیل بھائی سے پوچھے ہیں خاص طور پر کہ یہ خلائی مخلوق کون ہے بھائی جس کے خلاف نوازشری صاحب نے لیکشن لڑنا ہے آپ لوگوں کو تو انہوں نے آؤٹ کر دیا کمپیٹیشن سے کون ہیں کون لوگ ہیں یہ کون سے خلائی مخلوق ہیں لیکن یہ الزام یہ الزام جو لگا رہا ہے نا یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسور وار چودری نصار بھی ہے کہ خلائی مخلوق کے اوپر پہلا وار جو انہوں نے کیا تھا وہ ڈان لیکس میں کیا تھا اور یہ جو ڈان ٹو کی بات کی ہے نا اس نے چودری نصار نے یہ ڈائریکٹ لی ہمارے افواج کے اوپر ہمارے ایجنسیز کے اوپر اور یہ کہا ہے کہ میں نے وہ ریپورٹ پڑھی ہے تو چودری نصار کو بھی میں سمجھوں گا کہ وہ برابر کے شریک ہیں سہولتکار ہیں اس موجودہ حکومت کے جو اس ریپورٹ کو چھپا رہے ہیں اگر یہ ریپورٹ سامنے آ جاتی تو اس خلائی مخلوق کا پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اس ملک کو بچانے کی کوشش کی اور یہ واحد حکمران ہیں جو حکومت میں بیٹھتے ہوئے پاکستان کو جو ہے اکنومکلی جو ہے ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اس وقت کس بات کی سزا دی جاری ہے کہ نواز شریف کو کیوں نکالا نواز شریف کو نکالنے پہ بہت ساری سزائیں جو ہے وہ پاکستان کو مل رہی ہیں اور بلکل میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ مجھے آنے والے دنوں میں الیکشنز نظر نہیں آ رہے ہیں بہت خطرناک صورتی حال پیدا ہو رہا ہے آپ دیکھیں جس ملک کا وزیر داخلہ سیف نہیں ہے جس ملک کا وزیر داخلہ کو جو ہے گولیاں ماری جاری ہیں اس ملک کا ایک سابق وزیر آزم بیٹھ کر جو ہے ہمارے اداروں کو جو ٹارگٹ کر رہا ہے اداروں کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے اور اداروں میں وہ خلائی مخلوق کس کو کہہ رہا ہے وہ خلائی مخلوق جو ہے ہمارے ان فورسز کو کہہ رہا ہے جس کے وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے وہ احمد نہیں ہے نام لینے کی وہ نہیں لے سکتے لیکن وہ جس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں یہ خطرناک کھیل کو بند کر دے ورنہ یہ جو زمینی مخلوق ہے نا یہی کھا جائیں گے اس شخص کو ملک احمد خان صاحب پنجاب حکوموں کے ترجمان ہے حضور یہ بتا دیجئے کہ جیلم کے جلسے بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں یہاں پہ نبیر گول صاحب اور فواد چواری صاحب کا تو کہنا احمد ملک صاحب سے میں آپ کے توسط سے احمد صاحب سے یہ پوچھیں کہ نواز شریف صاحب کے جلسے کو گومنٹ اور پنجاب نے کیوں مینج کیا جو جیلم مینسپل کمیٹی ڈسٹرک کانسل جیلم ڈیپٹی کمیشنر اور اس کے بعد جو تمام سرکاری وسائل ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ جو پولیس والے ڈیپیوٹ ہوئے تمام ہر چیز جو ہے وزیر داخلہ وہ گولیاں پڑھ رہی ہیں باپ چاہ رہے ہیں ہمارے سٹیج جو ہے وہ ہم بنائیں ہم اپنے کرسیاں خود لائیں اور یہ میرے اور آپ کے پیسوں سے وہاں کرسیاں جائیں ملک صاحب چلیں میرا سوال تو پتہ نہیں کہاں گے آپ ان کے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ لوگوں نے اگر بڑی بری بات اگر آپ نے ایک ذاتی جلسہ مینج کیا پی ایم ایلنکا لیکن یہ تو روٹین میٹر ہے پاکستان میں جی ملک صاحب اس کے باوجود کہہ رہے ہیں دھائیزار لوگ سے نہیں یہ درست نہیں ہے چودری صاحب غلط کہہ رہے ہیں کوئی قطعی طور پر کوئی وسائل کوئی حکومت کے یا کسی مینسپل کمیٹی کے نہیں اگر پولیس کی ڈپلائیمنٹ وہاں پر ہے تو وہ تو ایک سیکیورٹی کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ سیکیورٹی ڈیٹیل نہیں پروائیڈ کی تھی کی جاتی یہ عمران خان صاحب کا جب جلسہ تھا تو ان کو بھی سیکیورٹی پروائیڈ کی گئی تھی کوئی قطعی ان کو بھی کوئی فرق نہیں رواہ رکھا گیا تھا اور پھر جو یہ ان کے پیسے چودری صاحب کے لگ رہے ہیں وہ چودری صاحب کے نہیں لگ رہے ہیں وہ چودری صاحب جب پیسے خود لگائیں گے ہمیں نظر آئیں گے چودری صاحب لگا رہے ہیں وہ جو عمران خان صاحب کے جلسے پر لگتے ہیں پیسے وہ بھی لگتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے درست ہے اس کو درست کرتے ہیں ایک میری جی جی بتائیے میرا سوال لو لے لیجیے تو چودری صاحب کا سوال صاحب نے جواب دے دیا میرا سوال شروع نہیں ہوا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اویس صاحب جانتے ہیں کہ خلائی مخلوق سے ان کی کیا مراد ہے شباز شریف جو پی ایم ایل این کے سر بنا ہیں کیا ان کا بھی یہی موقف ہے کہ آپ پی ایم ایل این کا اگلے لیکچر میں مقابلہ جو ہے وہ فوج سے ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا اب پولٹیکل مقابلہ نہیں ہے ان لوگوں سے ہوگا جن سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں امران خان اور زرداری صاحب یہ لوگ ڈکٹیشن لے رہے ہیں فوج کی طرف اشارہ رہا تو آپ ترجمار ہیں پنجاب گورنمنٹ کے شباز شریف صاحب کو بھی پریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت شباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب والی انٹی ملٹری انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی فوج سوچ رکھتے ہیں یا ان کی سوچ ڈفرنٹ ہے شباز شریف کی دیکھیں کامران صاحب یہ معاملہ ایسے ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کی اس کو سبسٹینشیئٹ کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں سینٹ میں ایک ویزبل پارٹی پوزیشن تھی اور وہ پارٹی پوزیشن یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کو وہاں پر مجورٹی ملے گی اور وہ الینسز کے ساتھ اپنا چیئرمن منتخب کریں گے لیکن اس کو پہلے سیبوٹیج کیا گیا کس نے کیا گیا 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 کس نے سیبوٹیج کیا کس نے سیبوٹیج کیا ہم تو یہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو موقف دے رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو وہاں پر بلوچستان میں اگر زرداری صاحب کے ڈاکٹر قیوم سمرو وہاں پر ویزبل ہوں گے اور ان در ریٹرن جو ووٹ ہیں وہ مانڈوی والا صاحب کو پی ٹی آئی ڈالے گی تو ان دونوں کا یہ جو اکٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پر ڈکٹیشن کے پر کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں فوج کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں شباز شریف بھی یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں خوان صاحب میں ایک بات کی وضاعت کروں میں ایک بات کی وضاعت کر دوں دیکھیں جہاں تک کس چیز کا تعلق ہے شباز صاحب کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں وہ ایک فورڈ ٹوگیدر کا نیریٹیف دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر تصادم حاضر آئی درست نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر دوبارہ بیٹھ کے چاہے کوئی گرینڈ ڈائلوگ دوبارہ کرنا پڑے چاہے اس کے اوپر سول سرچنگ کرے کہ کہاں پر کیا غلطی ہوئی دیکھیں بدقسمتی یہ رہی یہ فواد آپ کے پاس ہیں سردار صاحب بیٹھیں یہ بدقسمتی ہے آج اگر مجھے سوٹ کرتا ہے کہ میں جو بدقسمتی ہوئی ہے اس کا حوالہ دینے لگو اثر فائز نہیں جی میں ان کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا دیکھیں بات یہ جہاں تک کس چیز کا تعلق ہے کہ اگر آج مجھے سوٹ کرتا ہے کہ میں کل پچھلی یہ 360 ڈگری کے زاویے پر ٹرنز لگی ہیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ملک صاحب میرے ایک بات سنے سر بات نمبی ہو جائے گی آج وقت کم ہے نوازشری صاحب سارا ہمارا وقت لے گئے جلسے میں تو میں آپ کو مورالیمی کم ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے سارا وقت لے لی ہے لیکن میں حیران اس بات پہ نبیل قبول صاحب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ نوازشری صاحب نے جو خلائی مخلوق کو اپنا مقابلے میں دیکھا ہے یہ الیکشن میں یہ ووٹر تو بڑا کنفیوز ہو جائے گا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے مقابلہ ہے فوج پتا نہیں خدا نہ خاصلہ کیا کرنے لگی اس الیکشن کے اندر کیا فوج کوئی خدا نہ خاصلہ کو غلط کام کرنے لگی اس الیکشن میں یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں نبیل قبول صاحب اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو فوج نے کہا ہے کہ آپ پی ٹی اے کے ساتھ مل جائے سینٹ کے الیکشن میں جواب دے درہا جو یہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایلین مالے بلکل نہیں کہا ہے میرے خیال میں اب جو ہے نا ہمارے اداروں کو اس طرح کے نام سے پکارنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر آزم پہ زیب نہیں دیتا ہے اور جس طرح ڈان لیکس کے وجہ سے جو ہے موجودہ نے بھی کہا ہے موجودہ پرائیم میریسٹر نے ہاں جی سر موجودہ پرائیم میریسٹر نے بھی کہا ہے ان کا بیانہ آپ نے سن لیا ہوگا نہیں موجودہ دیکھیں موجودہ پرائیم میریسٹر تو ڈمی ہے نا موجودہ پرائیم میریسٹر is a puppet وہ تو ایک پپٹ ہے اس کی ڈیٹو ہے وہ رائیونٹ سے ہلتی ہے اس کو جو بولا جاتا ہے اس کو روز صبح ایک بریفنگ دی جاتی ہے کہ آج آپ کو یہ بولنے وہ بیچارہ بولتا ہے وہ ایک شریف آدمی ہے وہ رضیہ گنڈوں میں پھس گئی ہے وہی صاحب ہے شاید خاکہ نباسی کا تو اس کے لئے میں کچھ نہیں بولوں گا جو وہ بات کرتا ہے سمجھے اس کو فیٹ کروائے جاتا ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا جو اصل بات میں میں آ رہا تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اصل میں پہلے سے ہی ڈرے ہوئے گبرائے ہوئے ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے ان کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف جو ہے وہ اڈیالہ میں ہوگا اور الیکشن کے دوران جو ہے وہ وہیں سے جیل سے جو ہے اپنا پارٹی کو چلانے کی کوشش کریں گے شہباز شریف پارٹی چلائے گا شہباز شریف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر آزم بننے کے جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اس کا پورا نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں رگنگ ہوئی ہے اور پھر ہمارے اداروں کو بدنام کریں گے جو کہ خطرناک چیز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیکن آپ کو توقع ہے کہ شہباز شریف وہ نہیں کریں گے جو نواز شریف کر رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف جو ہے ازرم معتاد ہے اس بارے میں آپ کو توقع ہے تھوڑی سی یا نہیں ہے نہیں نا شہباز شریف جو ہے نا ابھی بہت ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے نواز شریف شہباز شریف بات ایک ہی ہے دونوں شریف ہیں اور ان دونوں شریفوں کا جو ہے مقابلہ جو ہے وہ بدواشوں سے نہیں ہو رہا ہے ان دونوں شریفوں کا مقابلہ جو ہے وہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا مقابلہ جو ہے نہ عمران خان سے ہے نہ زرداری سے خلائی مخلوق سے تو ان کا مقابلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام سے ہے ٹھیک ہے جی سر یہ پوائنٹ آگیا آپ کا ہاں کہ وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے بہت کھو ٹھیک ہے جی جی نبیل بھائی آپ کا بلکلی پوائنٹ آگیا آپ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جی اچھا بتائیں بتائیں کوئی کلیم تازے جی بتائیں 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 وہ کس کو میسج کر رہا تھا جی بتائیں بتائیں آئی لف یو آئی لف یو قوم کو وہ جو جیلم کے غریب لوگ ہیں ان کو تھوڑی سمجھا آئی لف یو کس کو وہ وہ آئی لف یو اس کو کہہ رہا تھا جس کے وجہ سے اس نے پاکستان کو جو ہے ڈی سٹیبلائز کیا ہے وہ آئی لف یو ان کو کہہ رہا تھا جس کے وجہ سے ڈان لیکس کا جو ہے اس نے یہ ڈراما رچا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بزنام کیا ہے پاکستان کو ہمارے اداروں کو ان کو آئی لف یو کا میسج وہ پہنچاتا رہتا ہے یعنی انگریز جو اردو نہیں سمجھ باتیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں سمجھ گئے آپ کی بات فواد صاحب آپ کو اوپر سے آڈر آیا تھا پیسے یہ تو ایک بڑا ایک امیج عجیب سا بھر رہا ہے فوج کا بھی جو نون لیک پینٹ کری اور آپ لوگوں کا بھی کیونکہ آپ لوگوں نے چیئرمنٹ سینٹ جو پی چیئرمنٹوں کا منتقب کرایا ہے نا صاحب بڑی سمپل بات ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ آج اسغر خان کا کیس لگا ہوا تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کردار رہا ہے نواز شریف تو ظاہر ہے لاہور سے کانسلرل الیکٹ نہیں ہو سکتے تھے اگر فوج جو ہے ان کی سپورٹ نہ کرتی ابھی بھی جو نواز شریف کا گلہ ہے فوج سے یا جوڈیشری سے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے پینامہ پیپرز کو کامران شاید نے تو نہیں نہ دیا جی جی آپ یہ کیوں نہیں